اللہ علیہ وسلم سامین یہ دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے مختلف پہلو سے نہ صرف ایک علیہ وسلم پر بلکہ ایک ایسے معمود حقیق پر شاہی ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور اس شہادت کی بنیاد ایسے امور پر ہے جن کا ہم خارج میں مشہدہ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ہماری آنکھ اور ہماری فکر ہمیں مشہدہ کرتی ہے کہ ہم انہیں کسی ایسے ذات کی طرف منصوب کریں جو ان کے مصدر ہو سکے مطرم السلامین سب سے پہلی چیز جو ہماری نظر کو متوجہ کرتی ہے وہ اس کائنات کمسن و جمال ہے جو ہر گوشے میں جلوہ آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز سادہ و بیرن نہیں ہے آسمان سے لے کر زمین تک کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں سے انسان غافر و بے پروہ گزر سکے ہر جگہ اس کے دل کو کھیچ لے اس کی آنکھوں کو بیدار کرنے اس کے کاموں کو کھولنے کے لیے دل فری مناظر بہجاب جہوہ اور شیری نظر میں موجود ہیں مطرم السامین اتنی دل فریبیوں سے یہ معمول دنیا کیا خود بخود وجود میں آگئی اگر انسان پر ہیوانی بلادت کا غلبہ نہ ہو تو بے اخیار اکار رکھے گا فتباک اللہ احسان الخالقین بڑا یہ خیر و برکت والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے مطرم السامین دوسرا اہم اور خابلی توجہ پہلوں اس کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی تواقف اور ان کی باہمی سازگاری ہے زمین و آسمان، شوروز، گرمی و سردی، نور و ظلمت، سبز و جین، کاسا اختلاف اور سب انہیں کاسا شاید اتصال کرتے ہیں حد تو یہ ہے کہ آمد و مٹ میں سے جس طرح ایک کامناہ وجود بے غیر ہے اسی طرح ان تمام اجزاء بے مختلفہ میں سے ہر چیز اپنے جوڑے کے بغیر بلکل میں مقصد ہو جاتی ہے کوئی جی اپنے مقصد کو پرانی حصول کرتی ہے جب وہ اپنے جوڑے پر ملتی ہے ارشاد پاری کا لائے وَمِنْ تُلِّ شَيْدٍ خَلَقَنَا دَوْ جَئِلَ عَلَّكُمْ تَدَقْقَرُونَ اور ہم نے ہر چیز میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم یہاں دیانی حاصل ہو مطلعہ السلام ہیں اس کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زند سے زند کا موجود ہوتا ہے سر سب جو شادہ برخص ہے آب کی چگاری چھرکتی ہیں بہت زندگی پیدا ہوئی ہے اور زندگی سے بہت ارشاد پاری کا لائے وَمِنْ خَلِجُ الْحَيْدِ وَمْخَلِجُ الْمَيْدِ دَالِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّا دُقْفَقُونَ وہ نکالنے والا ہی زندے کو مدے سے اور مدے کو زندے سے وہی اللہ ہے تم کہاں بھٹکے جاتے ہو محترم السامنین تولید کی ایک بہت بڑی دریل وہ عزتِ محروریت اور انحیاب و ادعاد بھی ہے جس کے آثار ہم اس کائنات کی تمام بڑی اور شاندار مفخواد میں پاتے ہیں جس کی دلیل یہ بات کا نہایت خبی ضرورت ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی طرف بھی علویت کی نسبت نہیں کی جا سکتی علویت کی صفت کے ساتھ کوئی ایسی ذات تصف ہے جو ان سب سے عالی اور ان سب سے بہتر ہے سورت چاند ستارے اپنے حضرت کے باوجود زمین دریاء کا اپنے حضرت خوط اور جلالت کے علاقہ ایک محکمِ نظام کے طابعے میں تو لازمت ان کے دوا کوئی آہ ہے جو ان سب کا خالق خالق سب پر تمہار روا ہے محترم السامنین تو وہ کون ہے جو ان سب کا خالق خالق سب پر تمہار روا ہے اس سوال تو قرآن نے بار بار دعایا ہے وہ اس کا جواب مشرق عربوں سے یہی نمبر کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق عزیز و عزیم ہے نشانِ بارک عالی ہے وَلَقِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَرَاتِ وَالْآَهُ لَيَقُولُنَّ خَلَطَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور اگر تمہیں سے پوچھوئے کہ آخمان اور زمین کو کس نے بنایا تو وہ جواب دیں تو عزیز و عزیم نے بنایا مطلب سامنین اسی طرح خدا کے وجود اور اس کی توہیم یہ بہت بڑی شحدت وہ مکم وَالَحْمَا کی تذبیر وَالْنِزَابِ ہے اس کا مشہدہ بس کائنات اس کی ہر گوشے میں کرتے ہیں چنانکہ سورة الْغُلْقِ مِرْشَادِ بَارِدْ عَلَا ہے الَّذِي خَلَا وَسَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ بِنْ تَفَاقٍ وہی ہے جس نے ساتھوں آخمانوں کو اتنہ بتا بنایا کیا تم رحمان کی تخلیخ میں کوئی کمی دیکھتے ہو محترم سامئین یہ وہ آفاقی دلائن ہیں جن کا مشہدہ روز مرما زندگی میں ہر کوئی اپنی آنوں سے کرتا ہے کسی عامی شاعر نے کیا یہ فوق کہا ہے وَفِي قُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَطٌ تَذُبْلُ عَلَى أَنَّهُ وَالِهُ ہر چیز میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو اس کائنات کے ایک خالق اور مالک ہونے پر دلارت کرتی ہیں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں توہید کیے تعفاؤنی پیغام کو عام کریں اور اس پر عمل پر آنے کی توفیق وطاق فرمائیں آمین سمہ آمین وآخی ودعوانا ان الحمدللہ وعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ